ابھی یہاں سامنے اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ یہ ہیں انڈیا کی چوکیاں نیچے یہ پاکستان کی چوکیاں ادھر اوپر بھی انڈیا کی چوکیاں اور یہ ایریا جو ہے یہ ساری فصل یہ مقبوضہ کشمیر والوں نے کاشت کی ہوئی ہے اسلام علیکم ناظرین ٹریول ویدھنیف کی نئی ویڈیو ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں ہوں چک مقام پہ لیپا کا بہت خوبصورت کام ہے آج انشاءاللہ یہاں پہ ایکسپلور کریں گے اس جگہ کو اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں کے خوبصورت نظارے یہاں پہ ہمارے بہت ہی مخلص بہت ہی پیارے دوست جناب جی ایم بخاری صاحب کا گھر ہے انہوں نے ہمیں دعوت دیا ہے کہ آپ ان کے پاس آئیں اور وہ ہمیں یہاں پہ جگہ ایکسپلور کروائیں گے تو چلیئے آج کی ویڈیو کا یہی سے آغاز کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کے خوبصورت نظارے ابھی ہم اس سائیڈ سے آئے ہیں کپا گلی مین لیپا بزار کی طرف سے رکشے پہ اور اس نے کپا گلی سے یہاں تک ہمارے سے پانچ سو رپیار انڈ چارج کیا ہے ابھی ہم یہاں پہ اتر گئے ہیں اور ہم لیں گے یہاں سے شارٹ کٹ راستہ ہمارے دو ساتھی وہ اس روٹ سے ہو کے اوپر سے گھوم کے آئیں گے مین بزار میں جبکہ ہم اس راستے سے شارٹ کٹ سے نیچے جائیں گے اور آپ کے ساتھ مناظر شیئر کرتے جائیں گے میں اب نیچے اترنے لگ گیا ہوں اور باقی جو دوسرے دو ساتھی ہیں وہ میرے پیچھے بیچھے اس سائیڈ پہ آئیں گے موسم بہت اچھا ہے آج کا اور رات کافی بارش ہوتی رہی ہے لیکن ابھی سورج نکلا ہوا ہے بہدل نہیں ہے تو ہر چیز جو ہے وہ کلیر نظر آ رہی ہے اور نظارے کافی خوبصورت ہو جکے ہیں نیچے نالے کا پانی اس کا بہت زیادہ یہاں پہ شور جو ہے وہ سنائی دیرہ دیکھیں یہ سامنے یہاں پہ نالا ہے اور یہاں کھیتوں کے درمیان سے ہو کے آگے جائیں گے راستہ کافی ڈلوان ہے یہ دیکھیں بلکل سٹیپ راستہ ہے نیچے اور بلکل ہم بزار کے نیچے پہنچ گئے ہیں ابھی یہاں سے اترتے ہیں اور آگے جاتے ہیں بزار کی طرف اوپر سے آتے ہوئے دس منٹ تقریباً لگے ہیں ہمیں اور ہم پہنچ گئے ہیں بزار میں یہ پھر آگے سے راستہ خطرناک ہے ناظرین ابھی ہم ہیچ ڈی بزار پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں تریڈہ شریف جانے کی یہاں سے گاڑی بک کی ہے اور پندرہ سو رپیہ اس کا رینٹ ہوتا ہے اس جگہ سے زیارت تک جو تریڈہ شریف کا مظہر ہے تو راستے میں جو جو مقام آتے جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ گائیڈ بھی کرتا جاتا ہے اور وہاں پہ روک پہ روک کے وہ آپ کو مطلب تصویریں وغیرہ اور ویڈیوز وغیرہ وہ بھی بنانے دیتا ہے تو ابھی ہم آگے جا رہے ہیں راستے کے نظارے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہاں جا کے جو بھی سسٹم ہوا وہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیئے یہاں سے چلتے ہیں آگے تریڈہ شریف ابھی جب مزار سے اترتے ہیں تو ایک سڑک سیدھی مین روڈ پہ جاتی ہے جبکہ سار ایک لنک روڈ ہے وہ نیچے جاتی ہے مزار کی طرف اور یہ سامنے جو نالا آپ کو نظر آرہا ہے یہ موجی نالا ہے موسیقی موسیقی ابھی یہاں سے چڑھائی سٹارٹ ہو گئی ہے آگے تھوڑی دیر چڑھائی رہے گی اس کے بعد پھر مناسب راستہ آئے گا مطلب پلین راستہ اور پھر تھوڑی سی چڑھائی آئے گی تو اس ٹائپ کا یہ سارا راستہ ہے اکھروڈ کے درخت بہت زیادہ ہیں بہت بڑے بڑے باغ ہیں اور ہر کوالٹی کا اکھروڈ یہاں پہ ماشاءاللہ پایا دیاتا ہے موسیقی 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 بات ہوتی کا مطلب بھی اس مطلب بھی کر سکتنے میں تعداد کروں۔ ہم نے آیا ہے ہم تقدرہ ہمارے کا سکتا ہے۔ اچھکا ہے ہم اس مکام پہ موجود ہیں۔ جہاں سے سامنے آبادی کا بھیو ہوتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا اور اس سائڈ پہ آزاد کشمیر کی آبادی ہے۔ تو ابھی آپ کے ساتھ وہ نظارے بھی شیئر کرتے ہیں اور مزید جو تفصیل ہے وہ آپ کو بتائیں گے ابھی یہاں سامنے اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ یہ ہیں انڈیا کی چوکیاں نیچے یہ پاکستان کی چوکیاں ادھر اوپر بھی انڈیا کی چوکیاں اور یہ ایریا جو ہے یہ ساری فصل یہ مقبوضہ کشمیر والوں نے کاشت کی ہوئی ہے اور یہ جو اس جگہ پہ نیچے فصل ہے یہ پاکستانی ازاد کشمیر والوں نے کاشت کی ہوئی ہے تو یہاں پہ خطرہ بھی بہت ہوتا ہے کسی بھی ٹائم فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے بلکل ایل او سی ایریا اور چند میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اور بہت ہی خطرناک جگہ ہے ایک قسم کی یہ لیکن ابھی ٹوریس سپارٹ یہ بن چکا ہے ادھر سے بھی ٹوریسٹ آتے ہیں اور ادھر سے بھی ٹوریسٹ آتے ہیں تو ابھی سیز فائر ہوا ہوا اتنی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ابھی سامنے یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ ادھر سے یہ نالا ہے اور یہ بارڈر لائن ہے درخت یہ اوپر انڈیا کا ایریا ہے سارا انڈیا کے انڈر یہ سارا سامنے جو ایریا آپ کو نظر آرہا ہے یہ انڈیا کے انڈر ہے جبکہ یہاں سے سامنے یہ جو درخت نظر آرہے ہیں آپ کو اس سے ادھر ادھر نیچے ایک نالا ہے جو پاکستان کے انڈر ایریا ہے یہ دیکھیں یہاں پھر سڑک کے کنارے ایک ناشواتی کا درخت ابھی آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ اکھروڑ کا سیزن سٹارٹ ہے اور لوگوں نے درختوں سے توڑ توڑ کے یہاں پہ توڑے بھر لی ہیں جس طرح ہمارے وہاں عام توڑے جاتے ہیں اس طرح یہاں پہ اکھروڑ توڑے جاتے ہیں یہ آگے ایک دربار ہے یہاں پہ مٹھا بابا سرکار کا مشروع معروف در بار ہے پورے پاکستان سے زائرین اصطر بار پہ آتے ہیں صحیح ہو گیا اور یہ بالکل زیرہ لائن کے موجود ہے صحیح انیس سو نوے سے پہلے واقع فائٹ کشمیر کے لوگ بھی یہاں پہ آتے تھے غورس پہ صحیح تو نوے کے بعد یہ کشمیر کی تاریح شروع ہوئی تو اس کے بعد ان لوگوں کا ادرانہ باند ہو گیا صحیح تو یہ نومبر میں لگتا ہے یہاں پہ ملہ گہران روزہ میلا تو اس میں بڑی خلقت آتی ہے پاکستان رزاش بھی پورے ملک سے آتے ہیں لیکن اب وہ تو نہیں آتے ہوں گے اب وہ نہیں آتے ہیں وہ دربار یہ اوپر ہے میرے خاصے سے نا یہ گیٹ ہے دربار کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی اوپر دربار بھی ہمیں جائیں گے ناظرین ابھی زیرو لائن ویزٹ کی آگے دربار پہ گئے دربار پہ کیونکہ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی تو ابھی ہم وہاں سے واپس آ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ویوز ہیں فائنلی ناظرین زیرو لائن کا ویزٹ کرنے کے بعد اور مزار پہ جانے کے بعد ابھی ہم پہنچ چکے ہیں موجی بزار میں ابھی یہاں سے ہمارا سفر ہوگا واپسی کے لئے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ سیریز اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ